ہائی اگر آپ ان میں سے کوئی بھی competitive exam کے لیے prepare کر رہے ہو تو ایک بہت ہی important common چیز ہے جو یہ ہر exam میں پوچھی جاتی ہے اور وہ ہے quantitative aptitude اور quantitative aptitude اچھا کرنے کے لیے ایک بہت ہی important چیز ہے mental math کیونکہ ان میں سے زیادہ تر exam میں calculators allowed نہیں اور جہاں پہ allowed بھی ہے وہاں پہ یہ بہت ہی ضروری ہو جاتی ہے کہ زیادہ تر question آپ without calculator کرو جس سے کہ آپ time کو effectively manage کر پاؤ تو دیکھئے یہ جو mental math ہے وہ کیوں پوری طرح سے important ہے وہ میں نے پورے detail میں سمجھایا ہے میں یہاں پہ i button دے دیتا ہوں آپ شروع سے شروع کریں کیونکہ یہ lecture 4 ہے اس کے پہلے 3 videos already ہو چکے ہیں step by step پڑھنے سے آپ کا mental math بہت ہی آسانی سے clear ہو جائے گا اور آپ بہت ہی اچھی طرح سے effectively اس کو learn بھی کر پاؤ گے یہاں پہ پہلی چیز جو آپ کو important ہے وہ ہی یہ سب چیز cream کرتے ہیں نہ رٹہ مار لینا کیونکہ basic چیزیں اب تک رٹہ نہیں مار ہوگے آپ کے calculation shortcut بن نہیں پائیں گے تو کچھ tables ہے کچھ quairs ہے cubes ہے یہ سب رٹہ مارنا بہت ضروری ہے اس سب کے بارے میں بھی پورے detail میں میں نے آگے کے ویڈیو میں بتایا ہے تو یہاں پہ میں extra time نہیں لوں گا ابھی تک ہم نے یہ سب چیزیں دیکھ چکے ہیں addition, subtraction, multiplication and division آج ہم بات کریں گے multiplication and division دونوں چیز کی کچھ special numbers کے ساتھ جیسے 5 ہو گیا, 25 ہو گیا, 50 ہو گیا, 125 ہو گیا تو یہ special numbers کے ساتھ ایک بہت ہی اچھا سا shortcut بن سکتا ہے اور جیسے میں نے آگے بھی بتایا ہے کہ یہ صرف یہ important نہیں ہے کہ آپ ان special numbers کیونکہ یہ numbers کافی بار آ بھی جاتے ہیں exam میں کافی بار اس کا calculations کی ضرورت پڑ جاتی ہے لیکن main چیز تو وہ ہے کہ آپ کی working memory develop ہو جو آپ کو آگے problem solving میں بھی کام آئے گی hi میں ہوں بھاوک تھکر اور آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں bititude channel all right تو یہ special numbers کے ساتھ ہم کس طرح deal کریں گے دیکھیں بہت easy سی چیز ہے تھوڑا سمجھتے ہیں سب سے پہلا number جو ہم چوز کیا ہے وہ ہے فرمی بھاوک تھوڑا سمجھتے ہیں 5 اب کچھ نہیں کرنا ہے جہاں پہ 5 دیکھیں اس کو visualize کرنا ہے ہے کہ اس کا آدھا لکھ دو اور ایک zero add کر دو ہے نا باپس کافی بار آپ کو لگتا ہے سر odd number ہوا تو کہاں کوئی دکھت ہے ہمیں پتہ ہے کہ یہ کیا ہوتا ہے آدھا 28 یہ 41.5 so 41.5 into 10 میں وہ point ہٹ جائے گا یہ آپ کا answer ہے ہے نا تو آپ کو literally 5 into 3 15 کا 5 ایک کے ریسہ کچھ نہیں کرنا پڑے گا آپ کو صرف سمجھنا ہے اس کا آدھا کر دو 56 کا 28 83 کا 41.5 کیونکہ into 10 کریں گے تو point ہٹ جائے گا سیدھا سا answer ہے نا پر جب یہ into 5 کرنے کی ضرورت پڑ جائے exam میں تب یاد بھی آنا چاہیے تھوڑی practice کر لو ہے نا اپنے آپ یاد آنے لگے گا یہاں پہ واپس آپ کو آدھا ہی تو کرنا ہے نا اس کا تو ہو گیا 3000 یہ کیا ہو جائے گا 350 plus 46.5 so 350 plus 46.5 ہو گیا ہے نا اچھا آپ ایسے بھی کر سکتے تھے 6800 میں 7 کم ہے نا so 3400 میں 3.5 کم اس کا half کیا ہوگا 3400 میں 3.5 کم 3396.5 اور into 10 میں وہ point تو کر جانے والا ہے تو لکھنے کی ضرورت نہیں ہے تھوڑی سی practice اور آپ اتنا easily اس کو کبھی بھی into 5 آ جاتا ہے تو فٹاک سے ہونے لگے گا کوئی بار اگر divide by 5 آتا ہے اب یہ دیکھتے کہ divide by 5 آ گیا تو کیا ہی فرق بڑتا ہے پہلے سانتی سے سمجھتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے 3128 divide 5 کو کیا لکھنا ہے 10 by 2 یعنی double کر کے 10 ایک point کاٹ لینا ہے تو یہ mind میں ہو جانا چاہیے کہ جب بھی divide by 5 پھر double کر کے ایک point کاٹ لو ہے نا تو بہت ہی آسانی ہو جائے گی double کرنا تو بہت ہی easy اس میں 6256 ایک point کاٹ لیا تو اس کا answer ہوگا 625.6 ہے نا تو بہت ہی آسانی سے آپ یہ کر سکتے ہو یہاں پہ divide by 5 واپس اس کا double کرنا ہے تو 4800 کا 9600 plus 146 9746 ہے نا تو دیکھیں واپس 4800 کا 9600 73 کا 146 so 9600 plus 146 9746 اور ایک point کاٹ لیا ہے نا تو آگے کی پریکٹس لیکن دیکھیں کرنا ضروری ہے آگے کی پریکٹس کی ہوگی تو یہ آپ فٹا فٹ سمجھ پاؤ گے یہاں پہ واپس 47 کا کیا ہو جائے گا 9478 ہے نا کچھ بھی تو نہیں کرنا 9439 کا 78 اور ایک point کاٹ لیا ہے نا تو بہت ہی آسانی سے یہ چیزیں آپ کر سکتے ہو ہے نا جیسے آپ دیکھ پا رہے ہو کچھ بھی difficult ہے نہیں اب بات کرتے ہیں پہ into 50 آگیا پہ 5 اور 50 میں فرقی کیا ہے اس کو ہم دیکھ لیں گے 100 by 2 یعنی آدھا کر کے 2 zero add کر دیں گے ہے نا تو واپس 50 کو کیسے دیکھنا ہے 100 by 2 تو اس کا آدھا تو کرنا ہی ہے 16 22.5 لیکن ایک اور zero آ جائے گا ہے نا کیونکہ 5 کی جگہ 50 ہے into 5 والا کرنا ہے ایک zero لگا دینا ہے ہے نا واپس پہ 100 by 2 ہے یعنی اس کا آدھا تو کرنا ہی پڑے گا اچھا یہ division آ گیا کیا اچھا یہ into تھا پہ ایک بار division کا ایک example لے لیتے ہیں تو اس میں کیا کرنا ہے double کر کے 2 point کاٹنا ہے سمجھ میں آ رہا ہے اس سے اس میں ہم کرتے تھے same to same واپس دیکھیں سمجھیں 4 3 7 6 divide by 100 یہ کیا ہے 100 by 2 یعنی double کر کے 2 point کاٹنا ہے پس یہ سمجھنا ہے ایک بار یہ سمجھ میں آ گیا تو اس کا double کرنا کوئی بڑی بات تو ہے نہیں 8 600 8 752 2 point کاٹ دین ہے سمجھ میں آ رہا ہے تو یہ mentally آپ کو بہت سارا control دیتا ہے آپ کی confidence ملے گا جب آپ کی calculation شارپ ہوں گے تو maths آگے کا بہت ہی آسان ہو جائے گا آپ کی راہ جو ہے آگے problem solving آسان ہوگی ٹھیک ہے تو یہ basic چیزوں پہ control آپ کو ایک بہت ہی الگ confidence دے گا پلس آپ کی working memory develop کرے گا اب دیکھتے پچیس تو کیا کریں گے obviously 100 by 4 ہے نا یعنی اس کو چار سے ڈیوائیڈ کرنا ہے 2 0 add کرنا ہے چار سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو یہ تو پہلا بہت easy دیا ہے 8 1 1 2 0 add کر دیجئے ہے نا سمجھ میں آ رہا ہے پچیس کو میں نے کیا لکھا دیکھئے 3 2 4 4 into 100 by 4 تو اس کو چار سے ڈیوائیڈ کر دیا 32 کا 8 اور 11 811 تو دیکھی رہا ہے 32 کیا ہوگا 800 اور 11 اور 2 0 add کر دیجئے بہت ہی آسان ہے نا واپس دوسرا دیکھ لیتے بھئی next والے کو چار سے ڈیوائیڈ کرنا ہے دیکھیں بات تو وہی کی وہی رہتی ہے چار سے ڈیوائیڈ اب دیکھیں میں نے جان مجھ کے ایسا نمبر دیا ہے پر آپ سمجھ پاؤ گے 4 into 18 72 ایک بچ گیا 16 4 into 4 16 5 بچ گیا تو 1.25 5 by 4 ہے نا تو اب point کے بعد بات دو تو کاٹنے نہیں ہے تو یہی آپ کا آنسر ہے سمجھ میں آرہا واپس پر یہ چار سے ڈیوائیڈ ہی کیا ہے دیکھیں 4 into 18 72 ایک بچ گیا 16 4 into 4 16 5 آ گیا تو 4 into 1 4 اب وہ ایک ریمینڈر بچ گیا تو 1 by 4 کیا ہوتا ہے point 25 ہوتا ہے ہے نا تو 2 5 واپس یہاں پہ تو یہ بھی آپ ایسے سمجھ سکتا ہوں دیکھیں 8600 8600 تو 4300 کا آدھا 4300 کا آدھا 2150 ہوتا پر ابھی یہ تھوڑا کم ہے تو 2150 4875 ہے نا اب دیکھیں کیونکہ 2150 ہوتا لیکن اس سے 5 کم ہے تو مجھے دیکھ رہا 1.25 کم ہے 214 کیا تھا 2150 میں 1.25 کم ہے 2148.75 پر اگر آپ کو یہ نہیں دیکھ رہا ایک طریقہ یہ تھا دوسرا آپ 7 اسی 4 سے divide کر لو آپ اتنا 3 2 8 5 آیا 4 1 4 1 19 4 4 16 3 35 4 8 32 3 3 4 250 into 4 یعنی 16 17 24 اور 2 0 کاٹ لینا ہے نا واپس 4 250 4 4 2 4 16 2 250 4 1 1 1 تو سولہ اور ایک سترہ آزار چھے انٹو چار چوبیس سترہ آزار چوبیس اور پھر دو کوئن کاٹنا ہے ہے نا تو اور کچھ بھی نہیں تھا باپس سمجھ یہ ایسا کیوں کیا کیونکہ یہ چار ٹو فور ٹو فائی سکس ڈیوائیڈ بائی پچیس کو کیا ہم لیتے ہیں ہنڈرڈ بائی فور اور آپ انٹو فور نورملی بھی کر لو کوئی ایسا چلکت ہے نہیں ہے نا بٹ یہ تھوڑا ضروری ہے کہ آپ اس طرح سے تھوڑا لوجیکلی سوچ لیجی یہاں پہ پاپس ہمیں کرنا تو یہ دیوائیڈ بائی چار تو یہ میں کیا سوچوں گا سات چار سو 3700 اٹھرہ سو پچاس میں آہ اٹھرہ سو فورٹی ایٹ ٹو فائی وانا چاہیے ہے نا اب مجھے کیونکہ انٹو فور ٹھیک ہے اس میں ہمیں کرنا تھا اچھا ایک سیکنڈ اس میں تو انٹو فور کرنا تھا میں نے انٹو دوینتی فائی والا کر لیا سوری یہ میں نے انٹو دوینتی فائی بائنholا کر لیا अपने ڈی وائن ٹ۲آ ڈüsار بائی Depay 2 NE Tuesday把它 منسوس این yhtư 25 اینت planet 25 میں ہم کیا کرتے به آپ کو یاد है कि بئی 2ی بائی 4 2400 ڈی وائی endeavor اگر ہمیں کرنا beter DEVas 25 15 4-4 27 400 400 ڈی آنی چ smack chaos 29600 میں لیکن 7 into 4 28 کم یعنی 572 اور دو پوائنٹ کاٹ لو باپس میں نے سمجھا یہ جو 7393 into 4 کرنا ہے نا ہمیں یہ تو پتا ہے 7393 into 4 کر کے divide by 100 کرنا ہے دو پوائنٹ کاٹ لینا ہے تو میں نے یہ لیکن کیسے کیا 7400 into 4 تو میں نے سمجھا کیا 7 into 4 28000 اٹھائیس در ایسے میں نے ایسے نہیں کیا تھا کچھ الگ کیا تھا 7400 into 4 7400 کا ڈبل کیا میں کہیں پہ بھی جو من میں آئے ہیں کر لیتا ہوں تو اس طرح سے میں نے کیا تھا وہ بھی چاہیے آپ نورمل into 4 بھی کر سکتے ہو کوئی دکت نہیں ہے پر جتنا mentally کر پاؤ گے اتنا آپ کا development ہوگا اور یہ ایسا نہیں ضروری کہ آج ہی کر لو آج تھوڑی بہت practice کرو پھر دیرے 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 آگے جب بھی calculation کی ضروری پڑھے کرتے جاؤ تو اپنا آپ کا mind develop ہوتا رہے گا ٹھیک ہے تو واپس 7400 into 4 یعنی پہلے 7400 into 4 تو سیمپل تھا کہ اچھا پھر 7400 کا ڈبل 14800 14800 کا ڈبل 289600 29600 لیکن 7 into 4 28 کم تو 29572 اور پھر دو 0 کٹ لیے تو اور کچھ بھی نہیں ہے اور ایک important number ہے 125 125 کیا ہوتا ہے پھر 1000 بائٹ ہوتا ہے تو واپس اس میں کرنا کچھ بھی نہیں ہے 8592 into 1000 divide by 8 یعنی اس کو جب بھی into 125 کرنا ہو 8 سے کٹ لو 30 add کر ہے نا تو 8 سے کٹنا ہے پھئی 8 into 1 8 0 8 7 56 3 32 4 اور 30 0 add that's it into 125 تو کافی بار کبھی بھی ضرورت پڑ جائے تو بہت ہی آسان طریقہ اور نہیں بھی پڑے ہے نا ہو سکتا ہے نہ پڑے پر اب بھی کے لیے ایک mental آپ کو development کے لیے ہے نا main چیز یہ ہے کہ آپ کی working memory improve ہو یہاں پہ واپس 8 سے divide کرنا ہے تو 800 and یہ 74 809 لیکن point یہ 2 بچ جاتا ہے یعنی 0.25 ہے نا اور into 1000 تھا تو یہ اور 0 آ جائے گا تو واپس اس کو جب 8 سے divide کروگے 48 یعنی 8 374 45 ہے یہاں پہ واپس 8 سے ڈیوائیڈ کرو 12 8s ڈا 96 2 بچہ 24 8 3s ڈا 24 سات بچ گیا لیکن 0 پڑے گا اور اگر سات بچ گیا تو 7 بچ گیا تو 7 x 125 875 ہے نا جو بچ جائے into 125 کر تو اپنے آپ آپ کا آنسر آ جائے گا اب 7 x 8 actually .875 ہی ہوتا ہے تو یہ اپنے آپ آ جائے گا اب ڈیوائیڈ تو obviously کیا کرنا پڑے گا آپ ہی بتائیے into 8 کر کے 30 اب دیکھئے into 8 میں normally آپ traditional طریقے سے کر سکتے ہو easy number ہوا تو ٹھیک ہے اور ماں کی پھر tough پڑ جائے گا ہے نا جیسے یہ easy number into 8 کرنا ہے اور 30 کاٹنا ہے تو into 8 easy ہے 16,896 اور پھر 30 کاٹنا ہے اس میں کوئی دکت نہیں ہے into 8 کرنے میں لیکن اگر کوئی عجیب سا number آ جائے جیسے یہ تو اس میں into 8 کرنے میں آپ کا ٹائم پاس ہو سکتا ہے direct mentally کرنے میں وہ دکت دے بھی سکتا ہے ہے نا تو میں بھی بولتا ہوں کوئی بات نہیں آپ into 8 ایسے بھی کر سکتے ہو چار ڈیجٹ ہے دو ڈیجٹ ہوتے ہیں تین ڈیجٹ ہوتے تو آپ کر بھی لیتے ہیں چار ڈیجٹ میں وہ mentally کرنے میں مشٹیک ہو سکتی ہے تو آپ traditional کر سکتے ہو ایسے کوئی دکت نہیں ہے کیونکہ ڈیجٹ ہٹھ ہزار دو سو میں سے سات انٹو آٹ چھپن کم تو انسٹھ ہزار ایک سو چھوالیس ہے نا اور تین ڈیجٹ ہٹھ لے تا ہوں لیکن جیسے میں نے بولا کہ آپ کو ٹائے کرنا 本ہ اللہ ہے نا اولٹی میٹلی ہے نا باقی ایسے 8ات زار� 24 کا 4 2 ہےری 9 8 boots2 74 7 carry 3.8 24azioni在 1 3 carry 8 povo sowaa 54หادوق 589 وہ تو ہو ہو جائے Κا ہے نا اور پھر clear ہے واپس انٹو آٹھ آپ نورمل ہی کر سکتے ہو میں ہوتا تو کہتا چلو بتیس جار میں سے پہلے تو آٹھ سو نکالو اکتیس دو سو اور تھرٹی نائن انٹو آٹھ سمجھ میں آ رہا تو یہ بہت لنبا ہو جائے گا واپس اس سے اچھا آپ انٹو آٹھ جلدی کر لوگی ایون میں بھی کر لوں گا ایسا نمبر ہوا تو میں بھی ساتھ سوچوں کہا انٹو آٹھ ایسا عجیب سے طریقے سے کروں کی چار جار انٹو آٹھ مائنس ون تھرٹی نائن انٹو آٹھ کر سکتے دکت نہیں ہے پر میں خ خود بھی ساید ایسے میں تریڈیشنلی کر لو اگزام کے پریسر میں ایسے سوچنے میں اور کوئی خاص فائدہ تو ہے نہیں ٹائم تو بچ نہیں رہا تو ہو سکتا ہے جتنی آپ کی پریکٹیس ہوگی اس حساب سے آپ لاشٹ میں اگزام میں تو کرو گے اگزام میں چاہے آپ تریڈیشنلی بھی کرو مجھے وہ دکت نہیں ہے پر ابھی آپ جتنی پریکٹیس کر رہے ہو اس سے آپ کا جو مائنڈ ڈیولپ ہوتا ہے اور خاص کر کے جو آپ کی ورکنگ میموری یاد رکھنے کی جو کنڈیشن ہو ر رہا ہے مائنڈ یاد رکھ پا رہا ہے کہ اچھا بھی دیکھئے واپس میں ہو دا تو واپس چار ازار انٹو آنٹ باتیس ازار مائنس سو انٹو آنٹ یا تو ایک سو چالیس انٹو آنٹ ایسے بھی کر سکتا ہوں گیارہ سو بیس گئے چار ازار انٹو آٹ ازار باتیس ازار باتیس ازار میں سے ایک سو چالیس انٹو آٹ گیارہ سو بیس گئے باتیس ازار اکتیس ازار تیس ازار آٹ سو اسی پلس آٹ تین ازار آٹ سو کیا بولا تھا میں نے میں ہی بھول گیا اکتیس ازار آٹ سو اسی ہاں یہ تھا یہ ہونا چاہیے ایک بار چیک کر لیتے ہیں ایک انٹو آٹ آٹ پر نورملی ایزی ہو جاتا میں وہی بتانا چاہ رہا ہوں میں خود بھی ایسے نہیں کرتا ایک انٹو آٹ آٹ چھے انٹو آٹ ہلتہ لیس کا آٹ چار کے ری آٹ انٹو آٹ چو سٹھ اور وہ چار آر سٹھ کا آٹ چھے کے ری آٹ تین چوبیس اور چھے تیس دیکھو میں ابھی بات بات میں یہاں پہ ساید اکتیس کر لیا جبکہ تھا تیس ہے نا تو اسی لیے کیونکہ working memory کتنی بھی ہو تھوڑا بہت ہم بھول سکتے نمبر کو اتنی practice کیونکہ ایسی practice کرنے کا مطلب بھی نہیں ہے تو وہی سمجھنا ہے کہ وہ نمبر کیسا ہے ہے نا میں وہی بتانا چاہ رہا تھا کہ اس طرح ہر ایک میں جس میں بہت ہی لمبا ہو رہا ہوں اسے اچھا traditionally کر رہو بہت ہاں وہ method تو آپ کو فائدہ دے گا کہ ڈیوائیڈ بائی ایک سو پچیس کرنے میں آپ انٹو آٹ اور پھر تین ڈیجٹ کاٹ سکتے ہو تو اورول میرا مقصد یہی تھا کہ آپ تھوڑا بہت working memory تھوڑا دھیان رکھو تھوڑا سوچو ہے نا اور اورول آپ کا mental development ہو جو آپ کو آگے جا کے problem solving میں کام آئے اور دیکھئے جیسے میں بولتا ہوں ابھی تو بہت basic videos چل رہے ہیں آگے اور بھی آئے اور ہر ایک چیز youtube میں نہیں آئے گی تو اگر آپ کو یہ اورول learning دیکھنا ہے کہ bititude میں کس طرح سے learning ہوتی ہے step by step یہ ہر ایک ویڈیو کے اوپر test وغیرہ میں ڈالنے والا ہوں تو وہ آپ ایک demo lecture میں پوری process یہاں پہ سمجھا دیتا ہوں آپ ایک بار یہاں پہ سمجھ لیجئے اگر آپ android phone use کرتے ہو تو play store پہ bititude search کریے اور app download کیجئے login کرنے کے لیے use another method پر click کر کے اپنے mobile number سے sign up کیجئے لیکن اگر آپ iphone use کرتے ہو تو app store پر class plus search کر کے app download کیجئے organization code کی جگہ zji x u type کرے اور اپنے mobile number کے ساتھ sign up کرے sign up کرنے کے ساتھ ہی آپ bititude کے home page پہ آ جاتے ہو اب آپ store tab پر click کرے اور کوئی بھی full course کو خریدنے سے پہلے آپ صرف 10 روپے میں کوئی بھی course کا demo خرید سکتے ہو تو دیکھئے جیسے آپ نے دیکھا یہ ایک بار اور آپ اگر آپ کو پھر وہ comfortable لگ رہا ہے تو پھر آپ full course بھی purchase کر سکتے ہو تو ابھی ہم نے دیکھا multiplication and division with special numbers next video میں ہم بات کریں گے اچھا special numbers کے بارے میں واپس ایک بار یہ recap دے دوں کی 5 جب بھی دیکھے 10 by 2 50 دیکھے تو 100 by 2 25 دیکھے تو 100 by 4 and 125 دیکھے تو 1000 by 8 بس یہ main چیز کر لینی ہے ہے نا اب دیکھئے کوئی بار اگر یہ بھی کرنا ہے into 11 101 یہ سب ہم نے آگے کر چکے ہیں multiplication میں میں نے common sense بتا جائی تھا کہ وہ break کرنا ضروری ہوتا ہے for example 746 into 11 تو آپ کیا کروگے 7460 plus 746 ہے نا یہ mind میں ہونا چاہیے وہ بات ہے لگے کی 8206 ایسا آپ سائد 8206 ہونا چاہیے پھر یہ mind میں کوئی بات نہیں وہ دھیرے 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 آپ کروگے into 101 کرنا ہے تو 64600 ہے نا 74600 plus 746 into 1000 ہے تو into 1000 ہے تو 46000 plus 746 یعنی into 1000 plus 1 basically میں کیا بول رہا ہوں یہ ہے 10 plus 1 یہ ہے 100 plus 1 ہے نا یہ ہے 1000 plus 1 clear ہے اسی طرح سے 746 into 9 کیا ہوگا 746 into 10 minus 746 into 99 کیا ہوگا 746 into 100 minus 746 ایسا ہے تو اتنا آپ لکھ بھی سکتے ہو کوئی ضروری نہیں کہ سب mind میں کرو ہے نا جب بہت آپ کے mind کی بھی ایک capacity ہوتے ہیں میں بھی اگر 746 into 999 ہے تو میں لکھ دوں گا 746 thousand minus 746 یعنی 745254 ہاں میں لکھوں گا ادھر سے پیچھے سے نہیں کیونکہ وہ پھر لکھا صرف اس لیے کہ وہ mind بھول سکتا ہے numbers ہے نا تو اس سے اچھا لکھ دو کہ بھی وہ number کیا تھے ہے نا تو وہ لکھنا ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز mind میں ہو آپ کو جب بھی ایسا لگے نا کہ میرا mind up تھک جائے گا لکھ دو اس چیز کو کوئی ضروری نہیں ہے یہاں پہ 746 into 99 ہوتا تو میں بھی لکھتا کہ 64600 minus 746 پھر بھلے نا یہ mind میں کرلوں میں ہے نا کہ 74000 میں سے 146 جائے گا تو 73854 ٹھیک ہے وہ بات میں کرلوں لیکن یہ logically کرنا بھی اس کی tricks ہوتی ہے آپ کو youtube پہ مل جائے گی مجھے کبھی میں نے نہیں دیکھی کیونکہ tricks کا کیا مطلب tricks سے تو صرف آپ کو وہ کرنا آئے گا آپ کا mind میں development کچھ نہیں ہوگا تو ہم logically کر رہے ہیں ہم try کر رہے ہیں کہ کتنا memorize کر سکتے ہیں نا تو logic ہمارا develop ہو رہا ہے جو ہماری problem solving ability بڑھاتا ہے تو trick کبھی بھی مت کرنا logic سے کرنا ٹھیک ہے پوری امانداری سے اس کے اوپر work کرنا ہے فائن تو next lecture میں ہم بات کریں گے کس طرح سے square ڈون سکتے کوئی بھی number کا square فٹا فٹ کیسے ڈونتے واپس logical method ہوگی کوئی رٹا نہیں بعد میں آپ پھر اس کو سمجھ سکتے ہو فٹا فٹ ہو جائے گا پھر تھوڑی practice چاہیے ہوگی فائن تو i hope you are loving this fine یہ رٹا مارنا مد بلنا باری باری میں ہر بار آپ کو یاد کراتا ہوں کہ یہ رٹا ہوگا تو ہی آپ کی راہ mental match میں آسان ہوگی fine then i hope you are enjoying this keep watching and keep learning